بادل سا گھرچے ہم ساپن سا پرسے ہم سورت سا جم کے ہم سکول چلے ہم سکول چلے ہم گر ماننگ کلاس سیونتھ کے بچو آج ہم آپ کوشن نمبر ایٹ کریں گے یہ نائن اور ٹین بھی ایٹ کے جیسا ہی کوشن ہے تو میں ایک کوشن آپ کو سمجھاؤں گا تو نائن اور ٹینتھ کوشن آپ نے خود کر کے مجھے بیجنا ہے کہتے ہیں ایک لوہے کی راڈ کو آٹھ پیسز میں تقسیم کیا گیا اور ہر پیس کی لیندھ جو ہے وہ برابر ہے اب اس نے پوچھا ہوا ہے کہ اگر ہر پیس کی لیندھ سکس کریکٹ 3 بائی 4 میٹر ہے تو ٹوٹل راڈ کی لیندھ کتنی ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے جو ایک پیس کی لیندھ ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے آٹھ کے ساتھ ٹھیک ہے جیسے میں نے یہاں پہ کیا ہوا ہے سکس کریکٹ 3 بائی 4 ملٹیپلائیڈ بائی 8 اب سکس کریکٹ 3 بائی 4 کو پہلے ہم امپروپر میں چینج کریں گے تو یہ بنے گا 27 ملٹیپلائیڈ بائی 4 یعنی 64 24 24 پلس 3 ہوتا ہے 27 27 بائی 4 ملٹیپلائیڈ بائی 8 ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم نے 4 کو 8 کے ساتھ ڈیوائیڈ کر لینا ہے 4 1 0 4 اور 2 4 0 ہوتا ہے 8 اور 27 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بنے گا 54 میٹر کیا بنے گا 54 میٹر اسی طرح کا جو آپ کا question number 9 ہے وہ بھی میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس میں آپ نے ایک rectangle کا parameter نکالنا ہے جس کی لیندھ ہے 16 correct 1 by 2 اور breadth ہے 12 correct 3 by 4 اس کو فارمولا آپ نے لگانا ہے 2 into length plus breadth length اور breadth کو add کرنا ہے پھر اس کو ملٹیپلائیڈ بائی 2 کرنا ہے اس طرح سے question number 10 کو length ملٹیپلائیڈ بائی breadth کا فارمولا لگے گا کیونکہ اس میں area نکالنا ہے تو اس میں length بھی دی ہوئی ہے اور breadth دی ہوئی ہے اس کو ملٹیپلائی کر کے آپ کا area نکل جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ان دو questions کو آپ solve کر کے ان باقی دو questions کو بھی solve کر کے مجھے بھیجو اس کے بعد میں آپ کا exercise number 2.6 جس میں آپ نے division کرنا ہے وہ start کریں گے ٹھیک ہے اورce کو ملٹیپلائی کریں بمکہ